ہیلو ایبلی ون کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ اچھے ہوں گے آج ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں فش کری کی ریسپی بہت ہی سمپل اور ایزی ویم ہے آج ہم آپ کو فش کری بنانا بتائیں گے جس کا کیسٹ بہت ہی زیادہ شاندار اور لا جواب ہوتا ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے یہاں ہم نے ون کےجی فش لے لیا ہے رے ہو فش کیا یوز کر رہا ہے آپ اپنے مطابق جو بھی آپ کو پسندے آپ فش یوز کر سکتے ہیں اس کو مرینائٹ کر دینا ہے تو اس میں کچھ مسالہ ایک کر دیں گے جس میں ہم نے لیا ہے ہاف ٹی سپون نمک ساتھی میں ایک کر دیں گے ہاف ٹی سپون لال میچ پاؤگر اور اس میں ایک کر دیں گے ہاف ٹی سپون حلدی پاؤگر اب ان سب مسالوں کو فش میں اچھے سے لگا دیں گے رب کرتے ہوئے ساری فش میں اچھے سے فش کو کوٹ کر دیں گے مسالوں کے ساتھ سارے مسالے کو ہم نے فش کی اوپر اچھے سے کوٹ کر لیا ہے یہاں پین میں ہم 100 ڈرم آئل ایڈ کر دیں گے اور آئل کو ہم اچھے سے گرم کر لیں گے آئل اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہم فش کے پیسے جس میں ہم نے مسارہ لگا کے رکھا تھا اور فش کو پرائے کر لیں گے ہم ایک طرف سے 3 سے 4 منٹ کے لیے جب تک فش میں اچھا گولڈن کلر نہیں آ جاتا فش کو پرائے ہوتے ہوئے 2 سے 3 منٹ ہو گیا ہے اور اس کو ہم پلک دیں گے دیکھیں اس میں اچھا گولڈن کلر آ گیا ہے اب اس کو دیتری سائٹ سے بھی پرائے کر لیں گے دونوں طرف سے پس اچھے سے پرائے ہو گئی ہے اب اس کو نکال لیں گے اور نیکس بیچ بھی اس میں ایک کر دیں گے نیکس بیچ بھی ہم نے ایک کر دیا ہے اس کو بھی ہم پرائے کر لیں گے تو دیکھیں یہاں نیکس بیچ بھی پرائے ہو گیا ہے اس کو بھی ہم باہر نکال لیں گے اس طرح سے فش کو فرائے کرنے سے فش بہت زیادہ ٹیسٹ کی بنتی ہے فشکری بنانے کے لیے ہم اسی تیل کا یوز کریں گے جس میں ہم نے فش کو فرائے کر رہا ہے یہ بہتی فلیور فل تیل ہے یہاں پہ آئل اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب اس میں ایک کر دیں گے 1 فور ٹی سپون میتھی دانا میتھی دانے کو ہلکا سا کریکل ہو جانے دیں گے دو سے تین سیکنگ کے لیے میتھی دانا کریکل ہو گیا ہے اب اس میں ایک کر دیں گے ایک میون سائز کی پیاس کای ہم نے پیسٹ تیار کر لیا ہے پیاس کا ہمیں فرائے کر لینا ہے ساتھی میں اس میں ایک گیا ہے ایک ٹی سپون نگھ لیڑے ہمیں پیاز پھل بھر کے پیاز اور اڈرک لسن کو اچھے سے بھون لیں گے جب تک اس کا کلر change نہیں ہو جاتا پیاز اور اڈرک لسن اچھے سے بھون گیا ہے اب اس میں کچھ پوگر مصالہ آگ کر دیں گے جس میں ہم نے لیا ہے بنایا ہے 1.5 dni سپون دھنیا پاؤگر 1 تی سپون ریگولر لال مرچ پاؤگر ساتھے میں ایک ٹی سپون کشمیری لال مرچ پاؤگر یہ کلر کے لیے ہے آپ چاہیں گالے پر نہ اسکپ کر دیں اس میں ایک ٹی سپون نمک نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ہاپ ٹی سپون حلدی پاؤگر اور مسالو کو بھون لیں دو سے تین منٹ کے لیے جب تک مسالو کا کچھاپن ختم نہیں ہو جاتا اس کو بھون لیں گے ساتھے میں اس میں ایک کر دیں گے کماتر پیوری یہاں ہم نے دو میگم سائز کے کماتر کی پیوری بنا لی ہے سمپلی اگر آپ دہی کھانا پسند کرتے ہیں فش میں تو آپ دہی بھی ایک کر سکتے ہیں کماتر کی جگہ اب سب چیزوں کو اچھے سے بھون لینا ہے سارے مسالو کو کماتر پیوری کو بھون لیں گے ہم دو سے تین منٹ کے لیے جب تک آئل سرفیس پہ نہیں آنے لگتا ہائی فلیم پہ دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں مسالے کو بھونتے ہوئے اب اس میں پانی ایک کر دیں گے تو آدھا کپ پانی ایک کر دیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے اور کور کر کے میگم فلیم پہ مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے آج سے دس منٹ کے لیے جب تک مسالہ اچھے سے دھانے دار بھون نہیں جاتا اور آئل سیپریک نہیں ہو جاتا جب تک اس کو بھون لیں گے تو دیکھیں یہاں مسالہ بھون گیا ہے آئل سیپریک ہو گیا ہے اب اس میں اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے اب اس میں ایک کر دیں گے ہم ون کیبل اسپون ڈرائی روز کری ہوئی کسوری میں تھی اور اس کو بھی مکس کر دیں گے بہت اچھے سے مسالہ ہون گیا ہے بہت اچھی سے خشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں بلکل دانے دار مسالہ ہونا ہے اور آئل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے اب اس میں ہم گریوی کے لیے پانی ایک کر دیں گے تو یہاں ہم ونینا ہاف کپ پانی ایک کر رہے ہیں آپ اپنے مطابق کم یا زیادہ جیسے بھی آپ گریوی پسند کرتے ہیں آپ ویسا اس میں پانی ایک کر سکتے ہیں ہم نے ونینا ہاف کپ ایک کر رہا ہے اب اس کو مکس کر دیں گے گریوی کو ہم نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اب اس پوائنٹ پہ آپ اس میں نمک بھی کیسٹ کر لیں اب اس میں فش ایک کر دیں گے فرائی کری ہوئی ساری گال دیں گے اور اس میں اچھے سے چمچ چلا دیں گے اس طریقے سے جب آپ فش بنائیں گے تو بہت زیادہ ٹیسٹی بنائیں گی ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کریں اب اس کو کور کر دیں گے اور کور کر کے آج سے دس نٹ کے لیے میگم فلیم پہ پکائیں گے زیادہ نہیں پکانا ہے ورنہ فش کے پیسے سکوٹنے لگیں گے بس دس نٹ کے لیے پکائیں گے دس نٹ ہو گئے گریوی کو پکتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں گریوی پک گئی ہے کتنی زیادہ گلیشیز لگ رہی ہے اب اس میں ایک کر دیں گے ہم ہاف ٹیسپون گرم مسالہ ساتھی میں اس میں ایک کر دیں گے فریش باریک کٹا ہوا حرہ دھنیا اور اس کو مکس کر دیں گے ہلکے ہاتھوں سے اور بس فش بن کے ریگل ہو گئی ہے دیکھنے میں ہی اتنی زیادہ گلیشیز لگ رہی ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے بس چلیے کرتے ہیں اس کو سرف بن کے تیار ہو گئی ہے بہت ہی ٹیسٹی فش کری ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں پھر لے کر آنگی ایسی اچھی اچھی اور نئی ریسپی تھانکس فور ووچنگ